پی ایس پورٹ ٹیلی کے جانب سے خوش شامدی فریر حال is the one of the most iconic building of کراچی یعنی یہ تصویری یا تمثیلی building کراچی کی جس کو آپ کلینڈرز ڈائجسٹ کتابوں اور انٹرنیٹ پر عام طور پر دیکھ سکتے ہیں اس سال کے اندر اور باہر کی صورتحال سے آج میں آپ کو اگاہ کروں گا اس لئے آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان کے لئے جو فریر حال کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطلق جاننا چاہتے ہیں اس لئے اس شارٹ فلم کو انٹرنیٹ دیکھیں کیونکہ یہ بہت محنت سے بنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو بروقت لیٹسٹ خبروں کی اپریٹس ملتی رہیں جی تو اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فاطمہ جنار اور سیبل لائنس صدر کراچی میں واقع ہے میریٹ ہوتل کے بیک سائیڈ کا اس کی ٹائمنگ ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تار جبکہ یہ سنڈے کو کلوز ہوتا ہے یہ اس میلڈنگ کے ڈیزائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر پرندے اسمان پر چہچاہتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے یہ گزری سے مقامی علاقے سے نکالا گیا تھا جس کو یہاں پر لگایا گیا تھا اس کی تعمیر باشیان گوتھک سٹائل میں بافی ایلو پتھر سے ہوئی ہے جو گزری سے نکالا گیا تھا لوگ یہاں پر وزر کے لیے آ رہے ہیں اور سیر و تفریر سے لطف و دوز ہو رہی ہیں آپ اس کے اردگیرد کے محول کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ جو حال ہے فریر حال یہ بنایا گیا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے پرندے چہچاتے پھر رہی ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بہت پرسکون محول ہے یہاں کا لوگ یہاں پر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پرسکون طریقے میں لیٹے بھی ہوئے ہیں یہاں سے اس کے آپ یوں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی ایٹرنس ہے ان دنوں یہ حال ایگزیبیشن حال ایوینٹ پلیس اور لائبریری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ یہ حال دوزار اٹھارہ سے اب تک پبلک کے لیے اوپن ہے اور یہ سیر و تفریقی اہم جبوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ اس کا فنی تعمیر قابل غور ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ برسگیر میں برطانوی راج کی یادگار ہے مزید یہ حال دوزار 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 کیارہ تک باندھ رہا تھا تو کہ امریکن ایمبیسی پر کئی حملے بیشت کردوں کی طرف سے ہو رہے تھے جو اس حال کے مطل قریب تھی تاہم دوزار گیارہ سے اس ایمبیسی کو دوسری جگہ شفٹ کیا گیا اور فریر حال کو اوپن کر دیا گیا کہ اس وقت سے یہ ٹریکلی کی ایم سی کے انڈر کنٹرول ہے فریر حال سر بارٹلی ایڈورڈ فریر ٹھارہ سو پندرہ سے ٹھارہ سو چراسی کے عزاز میں تمیر کیا گیا جو برطانوی راج کے دوران کراچی میں تصادی ترقی کے فروغ کے لیے مشہور تھے جی تو اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کی گیلری کی جانب جو فرس شور پر ہے جس کو سادکین گیلری کہتے ہیں تو اس کا ڈیزائن جو ہے آرکیٹیکٹ لیفٹین کرنل سینٹ کلیر ویلسن نے تیار کیا یہ گیلری کا بورڈ لگا ہوا ہے سادکین گیلری اس کو کہتے ہیں اس کی سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اوپر جانے کا رستہ اس کی سائیڈوں پر لگے ہوئے ویٹ سائن اور چھات کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سندھ کلچرل ہیریٹیج کی جانب سے پروڈیکٹ کیا گیا ہے اس کی سارا زمہ جو ہے سندھ گورویٹ پر ہے یہ فریر حال کا افتتاح 10 سبتوبر 1865 کو کراچی کے سب سے بڑے سٹی حال کی طور پر ہوا اس وقت اس کی تعمیر پر کل ایک لاکھ اسی ہزار پر لاغت آئی تھی یہ کراچی کا طریقی سنگے میل ہے گراؤن فلور پر لیاقت نیچنل لائبریری قائم ہے تو جی اب چلتے ہیں اس کی گیلری کی جانب جو فرس فلور پر موجود ہے جس میں لگیئے بھی پینٹنگز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی لیفٹ اور رائٹ کا منظر ہے یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں اس کی بنیاد 1863 میں رکھی گئے اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے جبکہ یہ 1865 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی تو اس کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ایک لیفٹینٹ کرنل ہے سینٹ کلیر بلسن جنہوں نے اس کی جو آرکیٹیکٹس کی تعمیر کی تھی تو یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے گیلری کے لیے مسیم سجاد کی جانب سے اس گیلری کی نوکریشن کی گئی تھی انیس سو نوے میں گرون فلور پر ایک لیبریری ہے جس میں ستر ہزار سے زیادہ کتابی موجود ہیں جس زیادہ تر قدیم اور نیا مقبوتوں مساوتوں اکبارات اور تکلی کی کتابوں پر مشتمل ہیں اس لیبریری سے اہم بات ہی ہے کہ جو اکبار آپ کو کہیں سے نہ مل رہی ہو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریر حال کے بارے میں اہم معلومات یہاں پر لکھی رہی ہیں اور سادکین کے بارے میں بھی یہ بورڈ لگا ہوا ہے جو جس پر آپ سادکین کے بارے میں ساری انفرمیشن جان سکتے ہیں یہ سامنے سر فریر اور سادکین کے مجسمیں بھی نصد کیے گئے ہیں کچھ ہینڈی کرافز ہیں اور ڈیکوریشن پیس رکھے گئے ہیں کچھ پتھر کی بنی ہوئی پینٹنگز یہاں پر نصد ہیں جن کو آپ لیفٹ اور رائٹ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی ہیں جن پر لائٹس لگائے گئی ہیں جن کو رات کے ٹائم جا جا کوئی ایویٹ ہو تو اس وقت ان کو آن کیا جاتا ہے یہ آٹ گیلوی پہلی منزل پر موجود ہے جس میں پاکستان کی ممتاز خطات اور پینٹر سادکین کے شاکار موجود ہیں اس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے چلتے ہیں اس گیلوی کے اندر اس کی چھت میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں جہاں پر سادکین کی ایک جو پینٹنگ ہے مورل ہے دیواری پینٹنگ نامکمل رہ گئی تھی جب وہ وفات پا گئے تو یہ نامکمل رہی اس کو مکمل نہ کر سکے یہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بہت ہے اور اس بیلڈنگ کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آرکیٹیکٹ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا اور کراچی کی یہ اہم ترین بیلڈنگ میں سے ایک ہے یہ اس کے اندر لگی ہی بھی پینٹنگ سے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا اس کی چاروں طرح سے دیواروں پر لگی ہی پینٹنگ سے درمیان یہ پینٹنگ اس کے باچھوک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سامنے ایک شاہین کی پینٹنگ بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ دیکھئے کیا ہی خوبصورت طریقے سے پینٹنگ بنائی گئی ہے جی تو صادقین کے بارے میں میں بتا رہا تو صادقین کو انیس سو ساٹھ میں تمگہ امتیاز سے نوازا گیا اس کے بعد ستارہ امتیاز بھی دیا گیا تین اور عزاز بھی ان کے نام جاتے ہیں ان کا پورا نام سید صادقین احمد لکنی ہے جن کو عرف عام میں صادقین لکاش میں کہتے ہیں جی یہ پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سکتے ہیں جنگ نیو اور دیڈان نیو سکتے ہیں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صادقین کی ایک اپنی پینٹنگ یہاں پر نبیلی ان کی اپنی تصویر ہے یہ اس کے اندر کا سارا منظر ہے آرٹ گیلری کے اندر کا اور یہ اس کی چھتہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی چھت پر یہ مورل جو ہے صادقین نے جو بنائی تھی جسپان کی گئی ہے یہ تو ابھی میں اس کو آپ کو باپسی پہ جاتے ہوئے اس کا سارا منظر دکھاتا ہوں اور اس کے یہ بنزیر بھوٹو کا ایک پینٹنگ بنائی گی ہے جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جی تو اس کے دور پر ایک ریجسٹر رکھا گیا ہے جس پر آنے والے وزیٹر اپنے کومنٹس دے سکتے ہیں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ان کو یہاں پر آ کر کیسا لگا وہ اپنے رمارکس یہاں پر ترج کر سکتے ہیں جی تو یہ ہے اس کے گیرلی کے باہر نکلتے ہی یہ منظر آپ کے سامنے ہیں اس کے دروازوں کو بہت ہی اچھی لکڑ سے بہت اعلیٰ طریقے سے بنایا گیا ہے جی تو یہ ہے وہ ریجسٹر جیٹ کے بھوٹو لیف سائٹ پر جس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر آ کر کیسا لگا اور اس کے لئے آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ابھی میں آپ کو واپس لیے چلتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے اندر سے اور باہر سے فریر حال کے بارے میں ساری صورتحال سے اگاہ کیا ہے تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو فریر حال کے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ ہوگی موسیقی